بلیک ہول اسپیس میں ایک ایسا اسطان جہاں فیجکس کا کوئی وینیم کام نہیں کرتا بلیک ہول ایک ایسی سن رچنا ہے جس کے سکتی سالی گوتو اکرسنٹ سے لائٹ بھی نہیں بچ سکتا یہ ہی یونیورس کے سبی وستوں کو جو بھی اس کے جد میں آتا ہے اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے بلیک ہول ایک ایسا دانو ہے جو کسی وست کو بھی نہیں چھوڑتا ہلو دوستو میں ہوئی ایم جے اور آپ دیکھ رہے ہیں سائی فائی ٹی وی انشٹائن نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بلیک ہول اسپیس میں موجود ہے جو ایک کرسنکا کی طرح ہوتا ہے وست اس کے بیتر تو جاتی ہے لیکن باہر نہیں آتی اس کے پاس کا اسپیس ہمیسا بینڈ ہوتا رہتا ہے جس قرآن سے اس کے آس پاس بہت گرمی پیدا ہوتی ہے جو سنتری رنگ سے جیسے دیکھتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو بھی دیکھ رہا ہے روزنی یہ بلیک ہول ہے اور یہ جو سنتری رنگ کی روزنی ہوتی ہے یہ اصل میں بلیک ہول کے باہر ایونٹ ہورائزن نام کا کوئی سچتر ہوتا ہے جو بے حد ایک کرم ہوتا ہے یہ وہی ہے بلیک ہول ہمارے گیلیکسی کے سنٹر میں موجود ہے اس بلیک ہول کا ماس ہمارے سورہ سے تیرالیس لاکھ کنا چاہتے ہیں اگر بات کریں بلیک ہول بننے کی کوئی بھی یونیورس کی کوئی بست اپنی ترجہ میں اتنی سیکڑ جائے کہ اپنی ترجہ کے سمتہ لے ہو جائے تو بلیک ہول بن سکتی ہے اب میری کہنے کا دات پر یہ ہے کہ آپ سن کو اگر تین کلومیٹر میں سکوڑ دیں اور پرتوی کو ایک میلی میٹر میں سکوڑ دیں تب جا کر بلیک ہول بن جائے گا بھگیانی کے امان کر چل رہے ہیں کہ ہر گیلیکسی میں کم سے کم ایک بلیک ہول موجود ہے سائنٹسٹ بلیک ہول کا پتہ لگانے کے لیے ہمارے پرتوی پر جو بھی ٹیلسکوپ ہے اسے بلیک ہول کے چاروں ڈسٹ پارٹیکل سے بھاب بن کر بلیک ہول کے اندر جاتی ہے تو اس کے ہیٹ سے جو روسنی نکلتی ہے اسے بلیک ہول ڈھوٹا جا سکتا ہے بلیک ہول کے باہر کی گرم حصے کو ایونٹ ریجن کہا جاتا ہے جو اس کے بارے میں آپ کو پہلی بتائیں ویڈیا میں اسٹیفن ووکنگز کی خوش سے ووکنگ ریڈی ایسن کے چلتے بلیک ہول ایک دن ماسلس ہو کر ختم ہو جاتا ہے آپ ایمیجن کریے کہ دو لوگ ہیں ایک ایونٹ ریجن کے پاس کھڑا ہے اور دوسرا بلیک ہول میں چھلانگ لگا دیتا ہے تو کیا ہوگا چھلانگ لگانے والا بیکتی ایونٹ ریجن میں جاتے ہی جل کر بھس میں ہو سکتا ہے اور جو بیکتی ایونٹ ریجن کے باہر سے اسے دیکھ رہا ہو اندر جاتے ہوئے تو اسے لگے گا کہ جو کودا ہوا بیکتی ہو مینگنیفائنگ گلاس میں جا رہا ہے بلیک ہول میں کودا بیکتی کسی طرح سے گرے ایونٹ ریجن میں جلنے سے بچ جائے گا تو وہ بہت سموتلی بلیک ہول کے اندر گرتا ہوا چلا جائے گا جسے فال کہتے ہیں آئنسٹائن نے اسے ہیپی تھوٹ کا نام دیا تھا اور جب آپ بلیک ہول کے اندر چلے جائیں گے تو بلیک ہول میں اس طرح سے فنس آئیں گے کہ یہ آپ کروٹ بھی نہیں لے پائیں گے اور آپ دیرے دیرے اپنی سانسے چھوڑ دیں گے یعنی کہ یہ آپ مر جائیں گے جو بھی بیکتی بلیک ہول میں جائے گا بیگیانی کہ یہ بھی مانتے تھی کہ بلیک ہول کے پیچھے جسٹ ورم ہول بھی پائے جاتا ہے اور وہیں بات کریں بلیک ہول کے اور ہمارے جڑھا ہوگی تو سن دو اجار بارے میں اے ایم پی ایس یعنی کی احمد المیری ڈونالل مارول زوئے پالچیکی اور جیم سولے نے مل کر کوانٹم فیزکس کی مدد سے یہ بتایا کہ انترکش میں ایک دوسرے سے استیت وستو سے جڑا ہو سکتا ہے لیکن اس صدحان پر ابھی بیواد ہے تو میرے سمجھ سے بلیک ہول میں جانے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہم بلیک ہول کے راستے بہت لائٹ ایرز دور کا سفر تو آج کا میرا بلیک ہول والا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگاؤ تو لائک کر دے اگر اچھا نہ لگاؤ تو ڈس لائک کریں کم سے کمیں تو پرائے گا کہ ہاں ڈس لائک تو ہارا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیں بینہ سبسکرائب کریں نہ جائیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے